ویلکم ٹو ٹیسٹیں آزانہ ہلو فرنڈز میں ہوں آئیشہ اور آج ہم بنائیں گے ایک ہیلڈی اینڈ ٹیسٹی مٹھائی دیوالی کے لئے تو چلیے فٹا فٹ سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں ہیلڈی ہے اور کیوں خاص ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم گہوں کا آٹا لیں گے تین کپ میں نے گہوں کا آٹا لیا ہے اور ڈیر کپ چینی لیا ہے اور یہ ہاف کپ کاجو اور بادام ہے اور یہ کرش کیا ہوا اس طرح سے اور ہاف کپ دیسی گھی اور یہ پچاس گرام گوند ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں ایک پین لیں گے پین کو گرم ہونے دیں گے کڑھائی لیا ہے میں نے اور کڑھائی گرم ہوتے ہی ہم اس میں دیسی گھی ڈال دیں گے دو ٹیسپون ہم گھی ڈالیں گے اتنا ڈالیں گے کہ ہم اپنے گوند کو اس میں فرائی کر سکے تو یہ گوند جو ہے بلکل آسانی سے فرائی ہو جاتا ہے جس طرح سے پاپکون ہوتا ہے بلکل فٹا فٹ سے یہ فولنے لگتے ہیں تو یہ دیکھئے تین سے چار منٹ میں ہی یہ فول گئے اچھے سے پاپکون کی طرح ہے تو اسے میں ایک پلیٹ میں نکال لیتی ہوں اور اسے کڑھائی میں ہم باقی کے بچے ہوئے گھی بھی ڈال دیں گے اس میں ہاف کپ میں نے گھی لیا تھا تو گھی گرم کڑھائی پہلے سے ہی گرم ہے تو فٹا فٹ سے ہم اپنے آٹے ڈال دیتے ہیں یہاں پہ میں گہوں کے آٹے سے بنا رہی ہوں آپ چنہ کا آٹا بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے بھی کافی ٹیسٹی بنتا ہے یہ آج لیکن یہ فٹا فٹ سے ہم چلاتے ہو یہ دیکھیں کلر بھی چینج ہو گیا ہے کافی اسے بھوننے میں مجھے دس منٹ لگے ہیں میڈیم ٹو آئی فلیم پہ ہم نے اسے لگاتار بھونا ہے تو اسے میں نے اب نکال لیا ہے اور اسی کڑھائی میں اب ہم چاشنی بنائیں گے تو یہاں پہ آپ چاہیں تو کھوئے ڈال سکتے ہیں لیکن میں دودھ سے بنا رہے ہوں فل کریم اگر آپ دودھ لے تو بلکل بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا تو دودھ جیسے ہی گرم ہو گیا ہمارا اچھے سے فٹا فٹ سے چینی ڈال دے ہوں چینی ڈال کے فٹا فٹ سے ہمیں لگاتار ہلاتے ہوئے اسے میلٹ کرنا ہے چینی کو اور یہ ہمارے پاپکون جو ہم نے گونٹ کو پاپکون کی طرح جو پھول گئی اس طرح سے کٹوری سے آپ کرش کر لیں آپ چاہیں تو مکسر میں بھی چلا سکتے ہیں لیکن کٹوری سے یہ دے کہ کرش ہو گیا ہے اب ہم نے یہ میلٹ جو ہم دودھ کو چینی کو کر رہے تھے یہ اچھے سے جب بوائل آگیا تو دو چار منٹ کے لیے بوائل آنے کے بعد بھی اسے اچھے سے ہم نے پکایا اس کے بعد اس میں 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 نے یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں جو ہے ڈرائی فروٹس کارٹ رکھ رکھے تھے اسے میں نے ملایا اور ایک ٹی سپون یہاں پہ کیوڑا وارٹر ڈالا ہے بلکل فلیم کو ہم نے میڈیم ہیٹ پہ رکھا ہوا ہے اور اب اس میں میں نے گوند بھی ڈال دیا ہے یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا ہم جو ہے آٹے کو جو ہم نے فرائے کر رکھا تھا اسے بھی ہم تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے ہم نے کوئی بھی کلر نہیں ڈالا ہے لیکن آپ دیکھیں ایک اچھا سا کلر آ گیا ہے ہماری مٹھائی میں تو فٹا فٹ سے اسے ہلاتے ہوئے ہمیں مکس کرتے جانا ہے چمچکو مکس کر فٹا فٹ سے ملاتے ہوئے کیونکہ یہ جو ہے یہ دیکھیں یہ سوکتا چلا جا رہا ہے جو چاشنی کو تو فٹا فٹ سے ہمارا یہ جو ڈو جیسا تیار ہو گیا ہے تو چلیے اب ہم اپنی مٹھائی بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک پلیٹ میں پہلے سے ہی گھی لگا کے رکھ لیا ہے گرم میں ہی ہمیں اسے سیٹ کرنا ہے کیونکہ تھنڈا ہو جانے کے بعد یہ شیپ میں نہیں آ پائے گا تو فٹا فٹ سے بلکل دھیان سے آپ جو ہے برتن میں کسی بھی برتن میں آپ گھی لگا کے اسے سیٹ کر لیں اس طرح سے اسپون کی ساہتہ سے اسے چکنا کر لیں اور یہ دیکھیں میں چاندی کے ورک سے اسے سجا دوں گی آپ جس بھی شیپ میں بنانا چاہیں مٹھائی کو بنا سکتے ہیں یہ کافی ہیلڈی بھی ہے تھنڈی کے دنوں میں اگر ہم اسے بنا کے رکھ لیتے ہیں اور کھاتے ہیں تو یہ ہمارے شریر کو گرم رکھتا ہے تو آپ بھی اس ہیلڈی مٹھائی کو ضرور بنائیے اس طرح سے جو میں نے بادام کو کرش کر رکھاتا ہے اسے بھی اس طرح اس پر سجا دوں گی آپ اپنے پسند کے حساب سے ڈیزائن بنا سکتے ہیں اور یہ باقی بچے ہوئے میں لڈو بناوں گی تو اس طرح سے ہاتھوں کو میں نے ہلکا سا گھی لگا لیا سے کٹ لگا لیں گے کیونکہ یہ زیادہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو مشکل ہوتی ہے کٹ لگانے میں اور شیپ اچھا نہیں آ پاتا ٹوٹ جاتے ہیں تو اسی طرح سے ہم کٹ لگا لیں گے آپ دیکھیں کتنی اچھی سی ہماری برفی بھی تیار ہو گئی ہے تو آپ بھی اس ٹیسٹی اور ہیلڈی ریسپی کو ہیلڈی مٹھائی کو ضرور ٹرائی کیجئے اس دیوالی پہ اس ٹھنڈ میں ضرور بنائیے اور ویڈیو پسند آتا تو ویڈیو کو اپنے فیملی فرینڈز میں شیئر کیجئے اور چینل پہ آپ پہلی بار ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تینکیو